خسر اتفاق اور نمو دیجئے ہیں اُنہ دا ہک دیوار ایسا ہے اور اُن دیوار کو میرے دے دورتے ایت دورتے ملنے دے ہیں سارے لوگ حکمدان میں بھی نکتے ہوتے ہیں شراب نوشی کرنے ہیں قفر شرک کرنے ہیں جس جن سنو ہوئیے لوگ جمع ہوا لگے حضرت عبراہیم کو آنکھے میں آئے عبراہیم تُن صاحبے نہ چل آج ساری ایت دیوار ہے سارے دین میں مجھے دیکھ کہ کیا عیش اور عشرت ہے سارے دین میں مجھے حضرت عبراہیم خانی اللہ نے انکار کیلے بزن پھو او لوگ سارے چلے گئے حضرت عبراہیم خانی اللہ آپ کے قحاری اٹھائیے بدخانے کے لئے تشریف دھنگے گئے جس نے بدخانے کے لئے پہنچن جتنے ہی بودھ ہیں حضرت عبراہیم خانی اللہ نے سارے پلیس کو نابود کر چھوڑے کہدہ مو ٹیرہ کیتے کہدہ نکت روڑے کہدہ بازو ٹرڑے سارے پلیس کو نابود کیتے جہاں ہوا دا ودہ خدا ہی حضرت عبراہیم خانی اللہ نے او کوہاری بودھے موٹھے دیکھ چھوڑی جس نے شام ہوئیے اے لوگ بدخانے کے لئے کیا دیکھنے کہ انہیں خدا دے ہیں او نابود ہو چکے ہیں تباہ و برباد ہو چکے ہیں اے غصب نال لار پیرے ہون کہ کون ہو چکے جیرا سارے خدا مدہ اے حشر کرے بیل آخر نمرود میں پر باب نہیں ہوئی اے غلق پہنچئے کہ کئی شخص نے سارے خدا مدہ اے حشر کی دے انہوں نے کچھو کئی آنکھیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو وہ ساجے لان ساجے میڑس نہیں جائے وہ باقی اپنی وزنی میں رہے ہیں ایک رام وہ ہی قرضیم ہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نمرود کے دربار دنی پیش کی کر گئے جس نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ نمرود کے دربار پہنچن حضرت ابراہیم خلی اللہ سامنے کھڑے ہو گئے نمرون نے آکھے آئی ابراہیم دربار دے رسم و معایتہ میں کچھ پتہ کوئی نہیں کہ جلال شخص وی اتھا داخل ہون دے ثابت پہلے میں کوئی سجدہ پہلے دے ثابت پہلے میں کوئی سجدہ پہلے دے تو حضرت ابراہیم خلی اللہ نے آکھے آئی جوٹھا خدا میں کا عوضہ خالق حقیقی کو سجدہ کرے گا عوضہ یا را میں کہہ در سامنے جوٹھا رہا ہے تو نمرون نے آکھے تجا خدا کو رہے حضرت ابراہیم خلی اللہ نے سر آئے میرا خدا رہے رب جللی یحیی و یعیت ہو جہاں زندہ کرنے اور موت میرا خالق وہ ہے جس دیکھ جب زیادہ قدرت بھی خیات بھی ہے اور موت بھی ہے تو نمرون نے آکھے مائی موت دینا اور خیاتی دینا حضرت ابراہیم میں کچھ خلی تھے تو کیے حیاتی دینے زندہ کی دینے موت دینے تو اس نے اپنے قیدت سانے چون تو الگ الگ سزائے جافتا مجرمہ تو شخص سر مصبی ہے ایک اوشہ جس کو کل سزائے موت ہونی ہے اور ایک اوشہ جس کو کل رہائی کا سند ملنی ہے رہائی ملنی ہے تو نمرون نے جب کو رہائی ملنی ہے اس کو سزا دے اردر کر چھوڑیں جس کو سزا ملنی ہے اس کو رہائی دے اردر کر چھوڑیں تو نمرون نے آکھے آئی ابراہیم میں بھی زندگی دینا موت دینا حضرت اردر حیم خانیل کر رہے اے سوچے کہ اے کافر اس دے دل دونتے پندہ ہی اس دے سامنے ہیں وہ ایسے ایک خوش دانیل کا انکی نہیں ہوئے جس دا ایک جواب نہ رہے سکھے تو حضرت اردر حیم خانیل کر رہے سرمائے میرا رب اور ہے فَإِنَّ اللَّهَ جَعْدِ بِشَّنْتِ مِنَ الْمَشْرِ حضرت اردر حیم خالیل اللہ میرا رب ہو ہے میرا حقیقی خاند ہو ہے جیہاں مشریف کر رہے پاس صورت کو تعلق کر رہے میں جس کا سجدہ کرنا جس دے عبادت کرنا میرا خدا ہو ہے جیہاں مشریف کر رہے پاس صورت کو تعلق کر رہے فَإِنَّ اللَّهَ اگر دو خدا ہے تا مرے بارے پاس صورت کو تعلق کر رکھا جس طرح حضرت اردر حیم خالیل اللہ نے ایک دلیل قائم کی دیئے اور سنمرود مردود چاہا سل جھوٹ گئے تقبر تھی جہائی اور دین تقبر چلہائی اور خاکی مل گئے کہ مرے بارے پاس صورت کو تعلق کر رکھا بین آخر اوہ غزب نات مہوئے ہیں حضرت ابراہیم خالیل اللہ دلوہ صدم کی دل حضرت ابراہیم خالیل اللہ کو قائد کرانے تھے قائد کرانے تھے اس نمرود نے ایک میٹر گولے گے کہ ابراہیم خالیل اللہ جنال کیا گیتا مجھے اس میٹر نے جرابتائے ہوئے وہ اے ہوئے کہ حضرت ابراہیم خالیل اللہ کو زندہ میں جلا گیتا ہوئے زندہ جلا گیتا ہوئے اور نمرود نے ایک دیوار قائم کرنے تھے آنڈر جاری کی تھے کہ پتھنا دے ایک دیوار بڑھیں گے نمرود نے حکم جاری کی تھے کہ جس طرح دیوار تیار ہوئے سارے لوگ اس کو لکنے نہ پھریں گے بالآخر میں انتصار دنا کے پر قریبے ہیں بالآخر جس طرح ایک دیوار اور دیوار قرم ہو گئی لگڑے دنا بھارید گئی نمرود نے اس کو عد لائیے بھا لائیے جس طرح بھا اپنے پورے عروج دے ہائی نارد جیلے رہونا لگے لوگ ہیں اس بھا بڑے ہی پریشان ہیں اس دی اتنی تاپش آئی کہ نارد لوگ جیلے رہونا لگے ہائیں وہ مجبور ہوگا رہونا آستے خونی برحیم کو بھا دیوار شکریہ 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 شکریہ